السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیلجیم کی سیر سے پہلے بیلجیم کے محل وقوع کا جان لینا میرے خیال میں ایک ضروری قدم ہوگا بیلجیم کے شمال کی طرف نیدر لینڈ، مشرق میں جرمنی، جنوب میں لکسمبرگ اور مغرب میں فرانس اور بہرہ شمالی واقع ہے اس ملک کا کوئی اقبار تیس ہزار پانچ سو اٹھائیس مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک اپنے رقبے کے اقبار سے دنیا میں ایک سو سینٹیسویں نمبر پر شمال کیا جاتا ہے اس ملک کی عبادی دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ایک کروڑ چودہ لاکھ تین ہزار ایک سو ستاسی افراد تھی اور اس ملک کا عبادی کے حوالے سے دنیا بھر میں اٹھتروا نمبر تھا دوستو ایک سو قبل مسید میں جب گالیا بلجی کا رومی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا تو اس دور میں بلجیم کی اس ارزمین پر انسانوں کی عبادکاری شروع ہوئی تھی گالیا بلجی کا لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فرانس بلجیم کے ہیں رومی سلطنت کا یہ صوبہ آج بلجیم، نیدرلینڈ، جرمنی، فرانس اور لکسنبرگ کے درمیان تقسیم کیا جا چکا ہے اس ارزمین پر پہلے پہل عباد ہونے والوں میں بیلگائی، آبریون اور ترویری قبیلوں کے لوگ تھے بلگائی قبیلے کے آج بھی بہت سے لوگ بلجیم میں رہائش رکھے ہوئے ہیں بلگائی ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بلجیم کے ہیں بلجیم اور اس کے گرد و نواہ میں رومی سلطنت کا خاتمہ پانچ سو ایسوی میں اس وقت ہوا تھا جب فرانک لوگوں کی جانب سے سلطنت فرانسیش کی بنیاد رکھی گئی تھی یہ سلطنت 843 ایسوی میں اپنی تقسیم کے ساتھ تین حصوں میں بٹ گئی تھی جن کے نام ایسٹ فرانسیہ، سینٹر فرانسیہ اور ویسٹ فرانسیہ کے تھے بلجیم اور اس کے ہمسایہ ممالک ویسٹ فرانسیہ کے حصے میں آئے تو اس ارزمین پر کنگڈوم آف دی ویسٹ فرانس کی بنیاد رکھی گئی یہ سلطنت 987 ایسوی تک برقرار رہی جس کے بعد کنگڈوم آف فرانس کا وجود قائم ہوا 1815 ایسوی میں یونائٹڈ کنگڈوم آف نیدر لینڈ قائم ہوئے جس کا بلجیم کو بھی حصہ بنا دیا گیا تھا فرانس سے ازادی کے بعد بلجیم لوگوں میں ازادی کی تڑپ اور ملک کی مانگ نے حکومت کے خلاف انہیں بغاوت پر مجبور کیا اور ان لوگوں نے 4 اکتوبر 1830 کو نیدر لینڈ سے ازادی کا اعلان کر دیا بلاخر 19 اپریال 1849 کو بلجیم کو نیدر لینڈ سے ازادی نصیب ہوئی جنگ عظیم اول اور دوم سے گزرنے کے بعد جب کچھ یورپی ممالک نے یورپی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی تو بلجیم کا شمار ان کے بانی ممالک میں ہوتا ہے جن کے درمیان 1957 میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے شروع شروع میں اس کا نام یورپی اقتصادی کمیونٹی تھا لیکن بعد میں اسے تبدیل کر کے یورپی اتحاد جسے یورپی یونین کہتے ہیں کر دیا گیا تھا بلجیم کا کولنگ کورڈ پلاس 32 اور ڈومین نیم ڈاٹ بی ای ہے یورو یہاں چلنے والی کرنسی کو کہا جاتا ہے ایک یورو کو اگر ہم پاکستانی روپوں میں تقسیم کریں تو یہ تقریباً 142.27 پاکستانی روپے بنتے ہیں دوستو بلجیم وقت کے لحاظے پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہے برسلز شہر بلجیم کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اس شہر میں انسانی عبادکاری 580 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس شہر کو شہر کا درجہ 989 عیسوی میں دیا گیا تھا یہ شہر 161 مربع کلومیٹر رقمے پر پھیلا ہوا ہے اور اس شہر کی عبادی تقریباً 11 لاکھ 75 ہزار افراد کے قریب ہے بلجیم کے بارے میں اگر دلچسپ مقائی کی بات کی جائے تو اس ملک میں یورپی یونین اور نیٹو کے مراکز قائم ہیں بلجیم میں واقعے چار لروئی ائرپورٹ وقت کی پابندی کے حوالے سے یورپ کا پہلا ائرپورٹ ہے جبکہ دنیا میں یہ جپان کے اوساکہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بعد دوسرا ایسا ائرپورٹ ہے جس کی پرواز ہمیشہ وقت پر ہوتی ہے دوستو دنیا کرکٹ کا بانی بریٹش لوگوں کو مانتی ہے لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کرکٹ بیلجیم لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کھیلی جاتی تھی یہی لوگ جب بیلجیم سے برطانیہ گئے تو اپنے ساتھ جاتے جاتے کرکٹ کو بھی لے گئے عالمی اصل اور سوخ ہونے کی وجہ سے پہلا میچ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان کھیلا گیا تھا اسی لئے دنیا آج کرکٹ کو بریٹش لوگوں سے منصوب کرتی ہے بیلجیم، نیدرلینڈ اور لکسنبرگ دنیا میں لوگ کنٹریز کے نام سے پکارے جاتے ہیں لوگ انہیں غربت یا ترقی نہ ہونے کے باعث نہیں کہا جاتا بلکہ یہ دوسرے یورپی ممالک کی نسبت سطح سمندر کے زیادہ قریب ہیں بیلجیم سب سے انچا مقام سیگنل بوٹ رینج ہے جو دبائی کی برج خلیفہ سے بھی چھوٹا ہے برج خلیفہ کی انچائی 828 میٹر جبکہ اس مقام کی انچائی 694 میٹر ہے دوستو نیدرلینڈ کے بعد بیلجیم دنیا کا دوسرا ملک تھا جس نے 2003 میں ہم جنس پرستوں کو شادی کی حقوق دے دیئے تھے اور یہی وہ ملک تھا جس نے 2002 میں سہل مرگی کو قانونی حسیت دی تھی سہل مرگی یا موت راحت ایسی موت کو کہتے ہیں جب کوئی شخص بیماری یا کسی ایسی مصیبت میں گر جائے کہ اس کی زندگی موت سے بھی بتر ہو جاتی ہے انس کے باوجود ایک ایسی موت کا دیا جانا جس سے مریض کو موت کا احساس بھی نہ ہو انسانیت کے ان ٹھیک داروں کے پاس اس موت کو سہل مرگی کا نام دیا جاتا ہے البتہ ہم مسلمان اس کو قتل یا خودکشی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دے سکتے کیونکہ اس موت میں خدا کی رضا شامل نہیں ہوتی ہے لاکورٹ آف برسلز دنیا میں سب سے بڑی عدالت ہے جس کا کل ایریا چھبیس ہزار مربع کلومیٹر بنتا ہے دوستو دنیا کی بڑی بڑی اجادات کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو بیلجیم کا نام بھی آتا ہے بیلجیم کی مشہور اجادات میں مانے حمل گولی پلاسٹک کرکٹ ان لائن سکیٹس ورڈ وائیڈ ویب جنہیں آپ www کے نام سے جانتے ہیں اسفارٹ جسے سڑکوں کی تعمیر کے دوران استعمال کیا جاتا ہے جسے آپ لوگ شاید لک کے نام سے جانتے ہوں گے الیکٹریکل ٹرام سٹارک اکسچینج سوڈیم کاربونیٹ اور اٹلس ٹراکٹ شامل ہیں ان کے علاوہ بھی دیگر کئی اجادات کا سہرہ اسی ملک کے سر جاتا ہے کرکٹ بیلجیم لوگوں کی اجادت تو ہے مگر کرکٹ بیلجیم میں نہ ہونے کے برابر کھیلی جاتی ہے بیلجیم کا سب سے مقبول کھیل فٹبال ہے فٹبال کے علاوہ سائیکلنگ ٹینس بیسپال والیبال ریلی اور رگبی یونینز زیادہ اہم کھیلے ہیں پورے ملک میں سترہ ہزار سے زائد سپورٹس کلاب ہیں جن میں تقریباً تیرہ لاکھ پینٹیس ہزار بیلجیم کے باشیندر جسٹڈ ہیں جو بیلجیم کی پوری عبادی کا تیرہ فیصد کے قریب بنتے ہیں ٹیکس ریٹ کے حوالے سے بیلجیم کو فرانس، اٹلی اور سپین کے بعد یورپ کا چوتھا نمبر حاصل ہے یعنی اپنے شہریوں سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے والا یہ یورپ کا چوتھا بڑا ملک ہے اس ملک کی 48 فیصد آمدنی کا حصہ ملک میں اکٹھے کیے گئے ٹیکس سے پورا ہوتا ہے یورپ کی سب سے بڑی فلک بوس امارت 1847 میں بیلجیم میں ہی بنائی گئی تھی مغربی یورپ میں بیلجیم سب سے زیادہ تلاقیں دیے جانے والا ملک قرار دیا جاتا ہے اس ملک میں تلاقوں کی شہرہ 70 فیصد ہے یعنی اس ملک کی شادی شدہ عورتوں میں سے ہر تین میں سے دو عورتیں تلاق جافتا ہوں گی بیلجیم یورپ کا سب سے زیادہ شہری عبادی والا ملک ہے اس ملک کی تقریبا 98 فیصد عبادی شہروں میں مقیم ہے یہ ملک دنیا کے کیبل کنٹریز کی لسپ میں ٹاپ کے ممالک میں شامل ہوتا ہے اس ملک کے 97 فیصد گروہ میں کیبل ٹی وی کی سہولیات میں اثر ہیں بیلجیم کے لوگ سب سے زیادہ چوکلیٹ کھانا پسند کرتے ہیں خواہ وہ اپنے ملک میں رہ رہے ہو یا کسی دوسرے ملک میں چوکلیٹ ان کی روز مرہ کی غزاؤں میں سے ایک ہوگی کیونکہ بیلجیم میں پچھلے چار سو سالوں سے چوکلیٹ بنای جا رہی ہے بیلجیم میں کل دو ہزار سے زائد چوکلیٹ شاپس ہیں دنیا کی 80 فیصد سے زائد بیلیارڈز بال بیلجیم بناتا ہے بیلجیم کی عبادی کے اگر مذہب کی بات کریں تو مسیحت کا فرقہ کیتھولیک اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے جسے ملکی عبادی کے 52.9 فیصد لوگ مانتے ہیں 2.1 فیصد لوگ پروٹیسٹنٹ ہیں 1.6 فیصد اورتھڈوگز 4.1 فیصد دیگر مسیحی لوگ 17.1 فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے مذہب کا ہی پتہ نہیں یعنی ان لوگوں کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے 14.9 فیصد ایسے ہیں جو ناؤز بلہ خدا کے ہونے پر ہی یقین نہیں رکھتے 5.2 فیصد مسلم عبادی جبکہ 2.1 فیصد دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں دوستو بیلجیم میں 6 سے 18 سال کے ہر بچے پر تعلیم حاصل کرنا لازم ہے بیلجیم میں تعلیم کی شرعہ 99 فیصد ہے بیلجیم میں انسان کی اوستن عمر 89 سال ہے ڈچ فرانسیسی اور جرمن اس ملکی قومی اور سرکاری زبانوں کا درجہ رکھتی ہیں ڈچ بولنے والوں کی تعداد ملکی عبادی کا 55 فیصد ہے 36 فیصد لوگ فرانسیسی زبان کا استعمال کرتے ہیں جبکہ 0.4 فیصد لوگ جرمن زبان کا پہلی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں البتہ بیلجیم کی 22 فیصد عبادی جرمن زبان کا استعمال کرنا جانتی ہے ان زبانوں کے علاوہ انگریزی، ہسپانوی، لکسمبرگی اور فلیمش زبانیں اہم ہیں اس ملکی صرف 1.3 فیصد عبادی زراد سے وابستہ ہے 18.6 فیصد لوگ سندکاری سے جبکہ 80.1 فیصد لوگ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازم ہیں یا اپنا بزنس سنبھال رہے ہیں بیلجیم کی خام ملکی پیداوار 508.598 بلین ڈالر ہے اور فیکس مجموعی آمدنی 44.881 ڈالر ہے خام ملکی پیداوار کا ایک بڑا حصہ ٹیکس، ٹریڈ اور سیاحت سے اکٹھا کیا جاتا ہے کموں بیش ایک لاکھ پچاس ہزار بلجیم لوگ سیاحت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں دوہزار سولہ میں اس ملک کا سفر کرنے والے غیر ملکیوں کی اتعداد ایک کروڑ باون لاکھ افراد کے قریب تھی دوہزار دو میں جب یورپی یونین کے 28 میں سے انیس ممالک نے اپنی کرنسی کو ایک مشترکہ کرنسی کا نام دیا اور اس کرنسی کو دنیا میں یورو کرنسی کے نام سے متعرف کروایا تھا تو انہی انیس ممالک نے ایک نام بلجیم کا بھی تھا جس نے اپنی پرانی کرنسی جسے بیلجیم فرانک کہا جاتا ہے کو ختم کرتے ہوئے یورو کا استعمال کیا تھا بیلجیم میں کل تیرہ یونیسکو ورڈ ہریٹیز سائٹس ہیں بیلجیم اور جرمنی کے پرچم ایک جیسے رنگوں کے بنائے گئے ہیں جرمنی کے پرچم میں رنگ ایک طرف سے دوسری طرف کو جاتے ہیں جبکہ بیلجیم کے پرچے میں رنگ اوپر سے نیچے کی جانب آتے ہیں دوستو یہ تھی بیلجیم کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کی وجہ بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے اضافے کی وجہ بنی ہو